مصطفیٰ کا اگرانہ چلامت نہ ہے مصطفیٰ کا اگرانہ چلامت نہ ہے کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پوری زندگی آپ کی غلالی غلامی میں بکتا رہا یا رسول اللہ میں مالک حقیقی محبت میں ملنے کی گرس سے پوری دنیا میں ادھر ادھر رہتا رہا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے رشاد فرمایا اے میرے صحابی سلمان یہ تو بتا تم کیا چاہتے ہو حضرت سلمان ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے اوپر غلامی ہے اس یہودی کی میرے بظاہر جسم پر غلامی ہے یہودی کی لیکن روح پر میری جو غلامی ہے وہ محمد عربی کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو غلامی ہے میں آپ کی غلامی میں اپنے بدن کے اعتبار سے بھی ہونا چاہتا ہوں اپنی روح کے اعتبار سے تو ہو ہی اللہ اکبر کبیرہ اتنا سنا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس یہودی کے پاس جاؤ جانے کے بعد میں اس سے کہنا کہ بیچے گا اللہ اکبر کبیرہ اے میری بستی کے نوجوانوں اے بستی کے مسلمانوں کان کھول کر کے سنو اب جیسے ہی سلمان فارسی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں میرے نبی کی بارگاہ سے اٹھنے کے بعد میں اس یہودی کے پاس پہنچے ہیں اب جیسے یہودی کے پاس پہنچے ہیں اس یہودی نے کہا کہ سلمان تیری تو اس سے تو صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا تھا لیکن آج اتنا کر کے کیوں چل دہا ہے تو سلمان کہتے ہیں اے یہودی کیا مجھ کے بیچے گا اتنا سننا تھا اس یہودی نے کہا تجھ بٹے کو کون خریدے گا ارے تجھے کون خریدے گا تو سلمان کہتے ہیں پان کھول کے جسے کوئی دنیا دار ٹھکرا دیتا ہے اسے آمینہ کا لال سینے سے اسے آمینہ کا لال سینے لگا لیتا ہے اس یہودی نے اپنے دوستوں کے خطہ کیا خطہ کرنے کے بعد میں اس نے کہا یار آباد دشمن کی آئی ہے بات محمد کی آئی ہے بہت تیزی کے ساتھ بات سناتا ہو بات محمد کی آئی ہے اس نے جو ہے اپنا پورا ساز و سمان بتا دیا اس نے بتایا تقریبا غالبہ دھائی سو گرام سونا دھائی کلو چاندی اور سو پیل سو پیل یعنی خجور کے ایک باق اللہ ہوتا قبیرہ دینے کریں سات دن کے اندر دینے ہیں عزیزانِ ملتی سلام یا ذرا غور کیجئے حضرتِ سلمان فارسی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں آنکر کے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس یہودی نے یہ بتایا ہے وہ سلمان فارسی کہتے ہیں آقا یہ تو بہت مال ہے میرے آقا نے فرمایا ارے جو دو ہے اس کی مقابل میں یہ مال کچھ بھی نہیں ہیں دریلی کا امام کہتا ہے کون رہتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اوپر چار دن کا عرضہ غزرا ہے چار دن ہوئے ہیں چار دن کے بعد میں سلمان فارسی ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا سات دن کا باتہ ہوا تھا چار دن گزر گئے ہیں تین دن واقع ہیں اللہ اتنا سننا تھا اتنا میں ایک صحابی رسول مطلب میرا آقا نے ارشاد فرمایا یہ سلمان جاؤ سامنے سے مٹی بڑھ کر کے لے آؤ اب جیسے ہی سلمان گئے ہیں مٹی بڑھ کر کے لائے ہیں میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس یہودی کے پاس چلے جاؤ اللہ اکتر کبیرہ کہا یہودی پوچھے گا تو کہہ دینا کہ خود دیکھ لے اللہ اکتر کبیرہ یہ یہودی کے پاس پہنچے ہیں پہنچنے کے بعد میں عزیزہ نے ملت اسلام یا یہودی کہتا ہے سلمان کیا لے کر کیا آیا ہے تو اس نے کہا سلمان کہتے ہیں خود دیکھ لے اب جیسے اس یہودی نے جو گھٹے کے دامن کو اٹھایا ہے تو اس کے اندر مٹی نہیں تھی بلکہ اس کے اندر دھائی سے گنام چاندی چمک رہی تھی سبحان اللہ ایک دن گزرا ہے دوسرے دن کو ایک صحابی انڈا لے کر کے آتے ہیں اسی طریقے سے سونے کو بھی مصطفیٰ نے ادا کروا دیا اب دو چیزیں پوری ہو گئیں اسی دن شام کو اللہ اکتر قبیرہ سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ سو پیر دینے ہیں درخت یعنی سو درخت دینے ہیں خجور کے وہ بھی پکے ہوئے اتنا سننا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ مولا علی کو بلا کر کے لے کر کہاؤ کسے بلا کر کے لے کہاؤ ارے ہماری بستی کے نجوان ایسے بیٹھیں گے علی کا نام سنکے محبت سے بولو یا علی اور محبت سے یا علی اللہ پر اتنا صلاح مولا علی حاضر ہوتے ہیں حاضر ہونے کے بعد میں اللہ اکتر قبیرہ میرا آقا نے ارشاد فرمایا او علی جاؤ سو گھٹلیا لے کر کے آ جاؤ خجور کی اتنا سننا تھا مولا علی کچھ دیر میں آتے ہیں آنے کے بعد وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سو گھٹلی نہیں ملی ہیں اللہ اکتر قبیرہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ آدھی گھٹلی سے یا پون گھٹلی سے کوئی درت رہی ہو سکتا لیکن قسم خدا کی مربان جاؤ آمینہ کے لال کی ذات پر مربان کیوں نہ جاؤ مدینے والے مصطفیٰ کی ذات پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا او مولا او علی جاؤ اگر آدھی ملتی ہے وہ بھی اٹھا کر کے لے آؤ اگر پوری ملتی ہے وہ بھی اٹھا کر کے لے آؤ اتنا سننا تھا مولا علی نے سو گھٹلیا پوری کی ہیں مکمل کرنے کے بعد میں اللہ و کبیرہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا سلمان فابلہ اٹھاؤ اب فابلہ اٹھایا ہے اب کٹے کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی مولا علی اس میں خجوریں ڈال رہے ہیں اسی طریقے سے سو جگہ پر یہ کام کیا کرنے کے بعد میں وہ یہودی پیچھے سے دیکھ رہا تھا وہ جو یہودی تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ پیر کب دینے ہیں کل کو دینے ہیں لیکن آج یہ پیر لگا رہے ہیں ایک رات لوگ نے اتنا سننا تھا اللہ و کبیرہ اب جیسے ہی مولا علی مسلمان فارسی میرے نبی تینوں وہاں سے گز رہے ہیں وہاں سے چلے گئے وہ یہودی اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاتا ہے آنے کے بعد میں جو ساری گھٹیوں کو باہر نکال دیا اب جیسے ہی گھٹیوں کو باہر نکالا ہے نکالنا تھا اللہ و کبیرہ وہ تو بڑے چین کی نیند سو گیا اب جیسے چین کی نیند سویا تھا اللہ و کبیرہ اسے یہ پتا نہیں تھا اسے یہ پتا نہیں تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب جیسے صبح ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے سلمان فارسی مسجد میں گئے ہوں گے ازان لگی ہے سلمان فارسی پہلے باغ میں جاتی ہیں اس باغ کو دیکھا وہاں پر تازہ تازہ خجور لٹک رہی ہے سبحان اللہ اللہ و کبیرہ آپ نے نماز فجر ادا کی ہے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مولا علی کو بلاؤ مولا علی آئے ہیں سلمان فارسی آگے آگے جاتے ہیں اللہ و کبیرہ مولا علی پیچھے پیچھے جاتے ہیں عزیزان اللہ و کبیرہ وہ یہودی کہتا ہے میں بات ختم کرتا ہوں وہ یہودی کہتا ہے کیا کہتا ہے یہودی اس نے یہودی نے کہا کہ سو پیر کہاں ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں ہمارا صدا پورا ہو گیا کہاں پہلے سو پیر تو دے دو کہاں سو پیر جا کر کے دیکھ لے اتنے میں مولا علی آ جاتے ہیں مولا علی اندر آئے ہیں اللہ و کبیرہ مولا علی نے ارشاد فرمایا مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا یہودی کا پکڑنے کے بعد میں اس باغ میں دیکھر کے پہنچ گیا اب جیسے ہی باغ میں پہنچا ہے اللہ و کبیرہ وہ یہودی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹ جاتا ہے کہ یار ہم نے تو بھٹنے ابھی راب نکالنی ہے اور ایک رات کے اندر یہ درست اتنے بڑے کیسے ہو گئے اتنے اوچھے کیسے ہو گئے اتنا سننا تھا مولا علی نے ارشاد فرمایا ابے یہودی تجھے پتا نہیں ہے ارے سودا کسی دنیا دار سے نہیں ہوا ہے اگر سودا کسی سے ہوا ہے تو آمینہ کے لال سے ہوا ہے آمینہ کے لال سے سودا ہوا ہے اس یہودی نے اپنے ساز و سمان کھولیا اپنے بچوں کھولیا دائر سے گرم سونا لیا دائی کلو چاندی لی اور مصطفیٰ کے قدموں میں جا کر کے ڈال دی مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال نہ تھا میرے آقا سے میرے آقا سے عرض کر دے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ بڑا دو یہ سارا مال بھی آپ کا ہے اور یہودی بھی یہ آپ کا ہے ہاتھ بڑا کر کے مجھ کے مسلمان بنا دو میں بس خبارک و طالع کی بارک میں دعا کرتا ہوں میں نے جو کچھ کہا اس پر ہم سفقو ملکل توفیق اطاف فرمائے ہمہ علینا اندالبلاغ السلام علیکم